بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب قرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی پروڈکٹ آپ کے لئے لیکن ہے وہ اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ریویو میں بتاؤں گا کہ اس کی کیا کیا دوزج ہے کس طرح استعمال کرنی ہے کون سی بیماری میں استعمال ہوتی ہے اس کے فائدے کیا اس کے نقصان کیا ہے کون استعمال کر سکتا ہے اور کتنا آیا کہ یہ اوٹی سی پروڈکٹ ہے کی نہیں ہے اور بہت کچھ اس کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر پروڈکٹ کا جو ریویو ہے اس کو شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کر دوں کہ یہ یہ ویڈیو صرف انفرمیشن بیس ہے یہ کسی ڈاکٹر کے پریسکیپشن کا آلٹرنیٹ نہیں ہے اگر کسی کو کوئی پروڈم ہے تو وہ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے رابطہ کر کے دوائی استعمال کرے یہ صرف انفرمیشن کے طور پر میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا کے اور شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو چلنے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ ہے جس اس کا ریویو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو جو پروڈکٹ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں چاہ رہا تھا وہ ہے ہائنو بون اب ہائنو بون میں دو قسم کی دوائیاں آتی ہیں ایک ہائنو بون پرائم آتی ہے اور ایک ہائنو بون ففٹی پلس آتی ہے یہ سپیشل دوائی ان لوگوں کے لیے ہے جو ففٹی پلس ہے یعنی کہ پچاس سال سے بڑے ہیں مرد ہو عورتیں ہو جو بھی اس کو استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس میں کوئی رسٹکشن نہیں ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے ہے سپیشلی ان کے لیے ڈیزائن کیے گئی ہے جو کے ففٹی پلس ہیں تو اس کا ریویو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ پایا جاتا ہے بیسیکلی آپ کی انرجی کے لیے امیونٹی کے لیے وائٹیلیٹی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے ہائنو بون ففٹی پلس جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کا اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس پر لکھا ہے کہ یہ جو ہے انرجی کے لیے انرجی کے لیول کو بہتر کرتی ہے امیونٹی کو ش جانتے ہیں کہ ففٹی پلس میں برین کا ایشیو تھوڑا سا آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سکین کو نیلز کو یہ بہت زیادہ بہتر کرتی ہے اس کے فنکشن کو اچھا کرتی ہے اس کے علاوہ ہارٹ کے فنکشن کو بہتر کرتی ہے ہارٹ کو مضبوط کرتی ہے آپ جانتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہارٹ فیلیر یا جتنا زیادہ ہارٹ کا ایشیو آتا ہے وہ عموماً ففٹی پلس لوگوں کو آتا ہے تو ہارٹ کی ہیلتھ کو یہ بہت زیادہ بہتر کرتی ہے اس کے علاو ویجن کو بہتر کرتی ہے آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی بندہ پچاس سال سے اوپر جاتا ہے تو اس کی نظر بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ویجن کو بھی بہت زیادہ بہتر کرتا ہے اس کے علاوہ ہڈیوں کے لیے اور جو آپ کا ایجنگ ایفیکٹ ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اب ہم اس کی کمبنیشن کا بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ پایا جاتا ہے تو وربلی میں باری باری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ وائٹامین کی برمار ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو وائٹامین اے وائٹامین اے آپ جانتے ہیں کہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے آنکھوں کی طاقت کے لیے آنکھوں کو مضبوط کرنے کے لیے نظر کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ وائٹامین بی کی پوری فیملی اس کے اندر پہ جاتی ہے جس میں بی ون ہے بی ٹو ہے بی تری ہے بی سیکس ہے اور بی ٹویلو ہے اب یہ ساری جو یہ بی فیملی ہے یہ آپ کے پٹھوں کے لیے پٹھوں کی طاقت کے لیے آپ کے جو مسلز ہیں ان کی طاقت کے لیے اس کے علاوہ بہت زیادہ کھچاؤ جو پڑ جاتا ہے اس کے لیے کریمز آتے ہیں سپیزم آتا ہے مسل سپیزم ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ وائٹامین سی ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وائٹامین سی بہت ضروری ہے بچے بڑوں کے لیے اور سپیشلی ففٹی پلس کے لیے وائٹیمن سی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وائٹیمن سی آپ کی امنیٹی کو بوشٹ کرتا ہے وائٹیمن ڈی ثری آپ جانتے ہیں کہ ہڈیوں کا مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے جس کی وجہ سے وائٹیمن ڈی تو وائٹیمن ڈی ثری بھی اس کے اندر اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ وائٹیمن ای ہے ناخنوں کے لیے بالوں کے لیے سکن کے لیے اور وائٹیمن کے جو کے یہ سارے وائٹیمن کو ابزور کرنے میں آپ کی مدد کرے گا ویٹامن کے بعد اگر ہم دیکھیں تو بائیوٹین پائے جاتا ہے اس کے اندر بائیوٹین جو ہے وہ ایک ایسا فلوڈ پیدا کرتا ہے جو کہ آپ کے گھٹنوں میں عمومان آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ففٹی پلس ہوتے ہیں ان کے گھٹنوں سے ٹکھنوں سے بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں وہ اس کے اندر جو فلوڈ ہوتا ہے فلوڈ کی کمی ہو جوتی ہے یا آرثرائٹس کے پیشنٹ کے لیے بھی بائیوٹین بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ اس کے اندر پائے جاتی ہے اس کے علاوہ پینٹو تینک ایسیڈ اس کے اندر پائے جاتا ہے یہ ایسیڈ کون سا ہوتا ہے یہ بسیکلی کو انزائم کا بریک ڈاؤن کرتا ہے یعنی کہ جو فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں ان کا بریک ڈاؤن کرتا ہے یہ انزائم بناتا ہے یعنی کہ یہ ایک کیمیکل کمپاؤنڈ کے ذریعے ایک انزائم بناتا ہے جو کہ بریک ڈاؤن کرتا ہے یا بناتا ہے آپ کے جسم کے اندر فیٹی ایسٹ کو اس کے علاوہ آئیوڈین پائے جاتا ہے آئیوڈین جو ہے یہ تائی ریڈ گلینڈز جو ہوتے ہیں اس کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ باندھ ہوتا ہے اس کے علاوہ زنگ پائے جاتا ہے سائیلینیم جو ہے سائیلینیم جو ہے یہ آپ کی امیونٹی کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھا جاتا ہے اس کے علاوہ کوپر پائے جاتا ہے منگنیز پیجاتا ہے کرومیم پا جاتا ہے کوئنزیم کیو ٹین کوئنزیم کیو ٹین آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی آورال ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اس کے علاوہ آئیرن پائے جاتا ہے اور ایک جو اس کے اندر یہ چیز پائے جاتی ہے وہ ہے کونائن بٹیٹ ریٹ یعنی کہ یہ ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جو کہ آپ کی باڈی کے اندر جو کولیسٹرول کا لیول بڑھا ہوتا ہے اس کو ختم کر کے اس کو ریڈیوز کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے اور امنیٹی کو بھی بھوش کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر فولیگیسٹ پائے جاتا ہے اور جنزنگ ایکسٹریکٹ پائے جاتا ہے جو کہ پرنٹی پرشنٹ ہوتا ہے اور فورٹی ایم جیز کے اندر جنزنگ ایکسٹریکٹ پائے جاتا ہے جو کہ میل ہارمونز کو بنانے کے لیے اور بعض سٹیڈیز میں جو ہے یہ فیمل ہارمونز کے لیے بھی بہترین ہے یعنی کہ اتنا کچھ یہ دوائی میں پائے جاتا ہے اور یہ سپیشلی ڈیزائن کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ففٹی پلاس ہیں تو اگر آپ کے گھر میں آپ کے والد ہیں والدہ ہیں یا کوئی اور ہے جو ففٹی پلاس ہے اس کے لیے یہ دوائی استعمال کریں بغیر کسی ڈاکٹر کے پریسکیپشن کے بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں ایک ٹیبلٹ ڈیلی استعمال کرنی ہے کسی ٹائم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شام سے پہلے پہلے آپ وائٹامیج استعمال کر لیا کریں تاکہ آپ کی بوڈی کو فائدہ ہو صبح ناشتے کے بعد کر لیں دوبیر کو کر لیں یا نون میں کر لیں یا آفٹرنون بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایوننگ میں یا نائٹ میں اس کو استعمال نہ کریں ایک گلاس پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں دودھ کے ساتھ استعمال نہ کریں اور کوشش کریں کہ چائے وغیرہ کے ساتھ بھی استعمال اس کو نہ کریں اکثر لوگ کیلچم کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں سی اے سی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ بنا کے اس کو استعمال کرتے ہیں یا اکثر لوگ دودھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو پانی کے ساتھ استعمال کریں وانس ٹیلی کم سے کم ایک مینہ کلائے انشاءاللہ آپ کے مزرگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو اگر فائدہ ہوگا ان کو فائدہ ہوگا تو آپ مجھے بھی دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اس کا ریزلٹ ملے گا تو پروڈکٹ کا ریویو آپ نے دیکھا اس پروڈکٹ کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو میرے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ برپور جواب دوں گا لیکن اگر کوئی میجر پرابلم ہے تو ضرور کسی کنسلٹن کو آپ کو رابطہ کریں تاکہ آپ کا جو ہے وہ ایشو ختم ہو سکے تو اس دعا کے ساتھ کہلہ بھاک آپ کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دے کی واشنگ دی فارم فیٹ اللہ حافظ